بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان زیشان علی ہماری اس خاص پیشکش میں آپ سب کا استقبال ہے تاریخیں آتی اور جاتی رہتی ہیں مہینوں میں تبدیل ہو کر سالوں میں بدل جاتی ہیں مگر کچھ تاریخیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے یاد آتے ہی دل و دیماغ پر یادوں کا ایک سیلاب ساگمہ پڑتا ہے انہی اہم تاریخوں میں ایک تاریخ ہے پندرہ اگست چھبیس جنوری پندرہ اگست جب ہم نے آزادی کی سانس لی انیس سو سیتالیس میں ہمارا ملک آزاد ہوا چھبیس جنوری انیس سو پچاس کو ہمارے ملک کا قانون منع سمویدھان منع اور لاغو ہوا آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر طرف زندہ بات کے نارے لگ رہے ہیں ویر عمر شہیدوں کو عمر رہے کے نارے لگائے جا رہے ہیں ان کی قربانیوں کو یاد کیا جا رہا ہے بے شک اگر انہوں نے اپنے پانسی کے پندے کو نہ چوما ہوتا اپنے جان قربان نہ کی ہوتی تو آج ہم اس آزاد ملک میں اس آزادی کی سانس کو نہ لے رہے ہوتے ہیں آئیے اس موقع پر ہمارے لئے بڑا گروہ کا ویشہ ہے خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی شخصیت جو ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہے ڈاکٹر رجیندر پساس صاحب سر آپ کا سواگت ہے استقبال ہمارے اسٹوڈیو میں آپ تشریف لائے ڈاکٹر صاحب کے لئے اگر میں صرف یہ بتانے پہ آؤں اور تعرف کا ذکر کروں آپ کا تو میرے خیال ایک بڑا وقت چاہیے ہے چونکہ ڈاکٹر صاحب نے سواسے سیواؤں کے لئے ہمارے اس دیش کا جو مان سمان بڑھایا ہے اپنی سیواؤں سے اس کے لئے بھارت سرکار نے اور ہمارے اس دیش کی گورنمنٹ نے چاہے وہ سینٹل گورنمنٹ ہو اسٹیٹ گورنمنٹ ہو یا اس کے علاوہ نہ جانے کتنے اوارڈ آپ کے حصے میں آئے جس میں میں خاص اور سے اگر ذکر کروں تو ڈاکٹر بی سی روائے نیشنل اوارڈ اس کے علاوہ آپ نے بہت سی سیوائے دی ہیں ہمارے دیش کے جو بڑے میڈیکل کالجز ہیں وہاں پہ بھی آپ کی سیوائیں رہی ہیں اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس وقت عوض لکھنو کے ایرہ میڈیکل کالجز میں آپ پوری بھاگیا دھرچ اور اس وقت آپ کی بڑی بڑی سیوائیں ہیں آپ کا سواگت ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنا قیمتی سمائے ہم کو دیا اور کہتے ہیں کہ اگر شریر سوست ہے تو سب سوست ہے اور اگر شریر سوست نہیں ہے تو ہم ہم ہمارے اندر جو یوگتہ ہے ہمارے اندر جو صلاحیت ہے ابیلیٹی ہے ہم اس کا بھرپور یوگدار نہیں دے پاتے ہیں تو ایسے میں جب آپ کے سیوائیں سواست کی ہوں تو اور چھبی جنوری کا پروہ ہو اور یوت خاص اور سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے کوٹھاری کمیشن نے سن انیس سو چو سٹھ میں اپنے ریپورٹ میں یہ لکھا تھا کہ بھارت دیش کا جو بھویش ہے وہ اسکولوں میں ہے کالجز میں ہے یونیورسٹیز میں ہے اور یہی ہمارے بھویش کا نیرمان کر رہے ہیں ایسے میں آپ ہمارے یوت کو کیا سندیش دینا چاہیں گے نمجھکار سب سے پہلے تو میں آپ سبوں کو اور دیکھنے والوں کو اچھبیس جنوری کی صبح کامناہیں دینا چاہتا ہوں اب پندرہ اگست جیسے ابھی آپ نے کہا اچھبیس جنوری ہم ایک پرب کے روپ میں ہی مناتے ہیں جی اور جب ہم کوئی پرب مناتے ہیں تو ہم کبھی کبھی اپنے من میں ایک کوئی سنکلپ بھی کرتے ہیں جی اور جیسا آپ نے کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں تو میرا سنکلپ تو تھوڑا ڈاکٹر کی طرف ہوگا اور لوگوں کے سواست کے بارے میں ہوگا اور میں آپ سے اس بات سے واقف ہوں کہ جو ہماری یوتھ ہمارا ہی کنٹری جو ہے وہ سب سے زیادہ ینگ پاپلیشن ہمارے دیش میں ہے اس ٹائم اور ان سے بہت امید ہیں اور میں ہمیسا کہتا ہوں آپ کچھ بھی تبھی کر پائیں گے میں ڈاکٹروں کو بھی کہتا ہوں جب آپ سوائم سوست رہیں گے جی بیمار رہ کے نہ آپ کوئی کام کر سکتے ہیں نہ دیش کو جیادہ کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں نہ فیملی کو کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو سوست رہنا ایک بہت بڑا دھرم ہے میں تو کہتا ہوں اور سوست رہنے کے لیے ہم نے دیکھے الوپیتھی میں میں چونکہ الوپیتھی بیدھا سے ہوں ہم نے دوائیں بہت نئے نئے آوستکار کر لی ہم نے بہت بڑی بڑی جانچوں کا آوستکار کر لیا چیزوں کو پتہ لگانا بھی تھوڑا آسان ہو گیا ہے لین میں تو ہمیسا کہتا ہوں کہ اپنے جیون سائلی کو ایسا رکھئے کہ آپ بیماری نہ پڑی ایک کہاوت ہے میرے خال سے اس سمیں وہ دیش کے لیے بہت بڑا چریتارت کر رہا ہے کہ پریونشن is بیٹر دین کیور کئی مریض آتے ہیں ساہب بہت مہنگی ہے مہنگی جانچیں ہیں تو جانچیں تو مہنگی ہوں گی دوائیں بھی مہنگی ہوں گی لیکن میں کہتا ہوں آپ بیماری کیوں پڑیں تو آپ کو اگر سوست رہنا ہے دیش کے لیے کونٹریبیوٹ کرنا ہے تو آپ کو اپنی جیون سیلی میں بہت سدھال لانا ہے میں ینگ سٹر کو دیکھتا ہوں ان کی جیون سیلی میں اسٹریس تو ہائی ہے کیونکہ آج کل کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں اسٹریس ہوتا ہے تو اس اسٹریس کے اوپر آپ پھر سموکنگ کا سیون کافی کافی ینگ لوگ کر رہے ہیں تمباکو کا سیون بہت لوگ کر رہے ہیں آلکوہل کا سیون بہت لوگ کر رہے ہیں رادر ایک فیشن سا بنتا جا رہا ہے اور یہ پروو ہو چکا یہ سب چیزیں بھی کسی بھی طرح سے لانگ ٹرم میں سریر کو سوست رکھنے میں مدد نہیں کرتی ہے تو میں تو آج کے دن یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ سوست رہیں اپنی جیون سیلی ٹھیک رکھیں اپنا کھانے پینے کا جو طریقہ ہے جو کیا آپ کھاتے پیتے ہیں اور تھوڑا ایکسرسائز کا بھی اپنے اپنے روٹین میں دھیان کریے کیونکہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جب میں پچاس سال کا ہوں گا تب میں یہ سب کروں گا یہ سب نہیں میں تو یہ کہتا ہوں بچپن سے ہی اگر اس کی عادت ڈالی جائے جیون سیلی اچھی رکھے جائے تو کوئی بھی بیماری پہلی بات تو آئے گی نہیں اور آئے گی تو وہ بیماری کو ٹھیک کرنے میں بہت آسانی ہوگی یہاں میں ایک چیز پھر